چین اور پاکستان کو چھوڑ دیں تو بھارت کے دنیا کے قریب قریب ہر دیش سے بہت اچھے رشتے ہیں من اے نا لیکن روس کے ساتھ بھارت کی گہری ہوتی دوستی پر امریکہ آنکھیں تریر رہا ہے بھارت میں امریکہ کے راجدوت نے مضبوط دوستی کا حوالہ دے کر دھمکانے کی کوشش کی ہے لیکن بھارت نے بھی امریکہ کو اسی کی بھاشا میں جواب دے دیا ہے پردھان منتری موڈی روس دورے پر گئے پوتین سے پی ایم موڈی کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کو دیکھ کر جیسے امریکہ کو مرچی لگ گئی بھارت میں امریکہ کے راجدوت ایرک گارسٹی نے ایسا بیان دیا جسے بھارت کے لیے دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایرک گارسٹ نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے رشتے گہرے ہیں لیکن اتنے مجبوط نہیں کہ انہیں حلکے میں لیا جا سکے دراصل امریکہ بھارت اور روس کے سمبندوں کو لے کا ٹینشن میں ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے روس کے ساتھ مجبوط رشتے ہوں دوسری طرف بھارت ہے بھارت کے دنیا کے زیادہ تر دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے ہیں جبکہ اکرین اور پھر ازرائیل کو لے کا روس اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاب کھڑے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ بھارت کو دھمکا کر بہت بڑی گلتی کر رہا ہے کیونکہ بھارت آج وہ مہا شکتی ہے جو دنیا کو سمدھان دینے کی طاقت رکھتا ہے بھارت کے رشتے جیسے امریکہ کے ساتھ گلوبل اسٹرائیجک کمپرائنسیب پارٹنرشپ ہے ہماری اسی طرح رشا کے ساتھ بھی سپیشل اور پرولیز اسٹرائیجک پارٹنرشپ ہے اور بھارت کی اسی لیے سب جگہ جادس جادے ملکوں میں عزت ہے اور ساری دنیا بھارت کو ایک نتا کی روپ میں دیکھتی ہے کہ جو پرابلم سولور ہے امریکہ کے راجدود نے بھارت کو دھمکانے کی کوشش کی تو بھارت نے بھی ہڑکا دیا ہوا یہ کہ آج روس کے خلاب سنیت راشت کے پرستاؤ پر ووٹنگ ہوئی جس میں بھارت نے حصہ نہیں لیا روس کے خلاب پرستاؤ پر 99 دیشوں نے پکش میں بوٹ کیا جبکہ نو دیشوں نے پرستاؤ کے خلاب ووٹنگ کی وہیں بھارت سمیت 60 دیشوں نے ووٹ ہی نہیں کیا بھارت نے صاف کر دیا کہ امریکہ کے دباؤں میں نہیں آنے والا امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کا رکھ اسی کے پکش میں رہے تب ہی تو گار سٹی نے یودھ کے سٹی کا حوالہ دے کر بھارت کو دھمکانے کی بھول کر دی روسی کرین یودھ کو یا پھر ازرائیل اور حماس کی جنگ بھارت کا رکھ ہمیشہ تٹھست رہا ہے اتنا ہی نہیں بھارت کی کوشش یہی رہی ہے کہ جنگ ختم ہو اور سمادھان نکلے بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز